حضرت عمر یادہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے نوں کہن دینینا بیٹا جدو میں فوت ہو جاواں میری قبرتے کھڑا خو کر کے اتنی لمبی دعا کریں کسے اونٹ نوں زبا کر دیتا جاوے پھر ادھا گوشت یار کیتا جاوے انہوں بنا کر کے لوگاں اندر تقسیم کر دیتا جاوے کھلا دیتا جاوے اتنی لمبی میرے واسطے دعا کرنی ہے اتنی لمبی دعا حضرت عمر بن آس کہندے نے تے ویریہ اے ہو جوی لوگ موجود نے اس حال سواب واسطے پیٹ تے ماشاءاللہ اس دیکس تو پرہ جاندے ہوں گے اتنے اتنے بڑے پیٹ ہوئے ہوئے اس حال سواب کھا کھا کے اللہ اکبر کبیرہ تے جدو دعا دا ویڑا آندہ نا ایک منٹ نہیں لاندے اوہ کڑ میں ایک منٹ نہیں لاندے ایک منٹ تو پہلے دعا بڑا سلسلہ ختم کر کے اللہ اکبر کبیرہ تے اوہ مولی صاحب پجے جاندے نہیں پرانو اللہ اکبر کبیرہ فرمایا بیٹا حج ویباس نہیں بلکہ اتنی زیادہ تُو میرے واسطے دعا کرنی ہے نا جتنی دیر تک تینوں میری بخششدہ تینوں میری بخششدہ نا محسوس ہو جائے یعنی میری جنو یقین ہو جائے اللہ نے منہو بخش دیتا اے نا کہ پھر میری دعا میرے واسطے بند کرنی ہے اتنی لمبی دعا تُو ہاتھ اٹھا لیں تیرہ بک گے رونا والاستغفار الہوما نبی علیہ السلام دی حدیث امبار کا فرمایا کہ اتنی لمبی دعا کرنی ہے اتنی لمبی دعا کرنی ہے تینوں میری شفاق دا یقین ہو جائے کہ اللہ نے منہو معاف کر دیتا تے پھر دعا دی بس کرنی ہے اللہ اکبر قبیرہ کہو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ ادھت و بعد اللہ دنبی نے فرمایا وَإِن فَعَذُ وَخْدِهِمَا مِن بَعْدِهِمَا فرمایا والدین دے عہد و پیمان دا خیال رکھنائیں عہد و پیمان تو کی مراد لوگے کہ والدین نے کسے دنال کو وعدہ کیتا ہویا کسے دنال کو کال جاری ہے اگر کسے نوں کوئی مہینے دا راشن پیج دینے کسے نوں نیک گلنان دا بل فرض وعدہ کیتا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی زندگی دے اندر تیرا ایک کام کروا کے رہاں گا کہ والد فات ہو گیا وہ بندہ تو آڑے کو لاجند ہے حضرت جی تو آڑے والد نے میرے نال وعدہ کیتا سی کہ زندگی دے اندر تو آڑے کام کروا دیاں گا تیون میں تو آڑے کو لائیا میرا کام کر دیو اللہ دے نبی نے فرمایا وَإِنْفَازُ عَخْدِغِمَا مِنْ بَعْدِغِمَا فرمایا اُنَّا دے آخد و پیمان نجاری رکھنا اے تیباس نہیں ہے نا اللہ دے نبی نے فرمایا وَاسِلَةُ الرَّحِيمِ اللَّةِ لَا تُوْصَلُ إِلَّا بِهِمَا فرمایا جنا نال او صلا رحمیہ کر دے رہے اُنَّا اُنَّا دِنال تُو صلا رحمی کرنی ہے اللہ خو اکبر اللہ اللہ یعنی صلا رحمیہ پوری پوری طریقے دنال اللہ خو اکبر اللہ اللہ آخر تے اللہ دے نبی نے فرمایا فرمایا وَا اِقْرَامُ صَدِيقِهِمَا فرمایا کہ وَا اِقْرَامُ صَدِيقِهِمَا اُنَّا وَاسْتِهِ عزت افضائی دا باعث بڑھنا ہے اُنَّا دے یاراں بیلیاں گے یعنی اُنَّا دے یاراں تے بیلیاں دی عزت کرنی ہے اُنَّا دے بول ذرا یاراں بیلیاں دی مادیاں سے ہیلیاں دی تے باہب دے بیلیاں دی اِقْرَامُ اُنَّا دی عزت کرنی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ توجہ فرما دیا جانا درہا اس حدیث نو ابن حبان نے بھی روایت کی تائنہ آخر دے اندر اِنَّا لَفْسَانْ دِنَا وہ بندہ کہندہ قَالَ الرَّجُلُو وہ بندہ بُلیا کہندہ مَا اَقْسَرَ خَادَا یا رَسُولَ اللَّهِ وَعَطْيَبُهُ اللہ دے نبی جی اے کےڑیاں چنگیاں گلانے کےڑیاں پیاریاں باتانے نا کےڑیاں سونیاں گلانے نا اللہ دے نبی نے فرمایا قَالَ فَعُمَ الْبِهِ فرمایا چنگا قرآن سنے ہیں چنگی بات سنی ہیں مٹھی مٹھی گال سونی کےڑا مزا آیا حضور جی بڑا ہی مزا آیا بڑی پیاری بات سی فرمایا فَعُمَ الْبِهِ پھرے دیتے عمل بھی کر اللہ خو اکبر اللہ